پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کر لی ہے کوہاٹ پی کے نائنٹی ون ریٹرننگ افسران موتلی کا یہ معاملہ تھا جس میں چیف جسس پاکستان نے کہا ہے کہ آپ اپنی مرضی کا ریٹرننگ افسران کیوں لگوانا چاہتے ہیں چیف جسس پاکستان نے دورانے سمات اپنے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جوہدگنڈے استعمال ہو رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ انتخابات نہ ہو چیف جسس پاکستان نے مزید ریمارکس میں کہا ہے کہ ایک ریٹرننگ افسر بیمار ہوا دوسرا لگا دیا گیا پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ تقرری کینسل کیوں کی چیف جسس پاکستان نے کہا کہ ہم آپ کو جرمانہ کیوں نہ کریں نوٹس کیے بغیر ہی اپائنمنٹ کینسل کر دی ہے آپ نے چیف جسس پاکستان نے مزید کہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے جج نے نوٹس جاری کرنا مناسب نہ سمجھا چیف جسس کا استفسار کرتے ہوئے کہا نہ تھا کہ آر او کون کہتا ہے کہ امیدوار کو فرق پڑتا ہے چیف جسس نے کہا کہ کیا آر او کسی مخالف امیدوار کا رشتہ دار ہے چیف جسس پاکستان نے مزید رماغ تھی کہ آپ اپنی مرضی کا آر او چاہتے ہیں چیف جسس پاکستان نے کہا کہ پہلا آر او کسی مناسب وجہ پر تبدیل ہوا یا واقعی بیمار تھا لگتا ہے کچھ ہتکنڈے استعمال ہو رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو چیف جسس پاکستان نے کہا کہ مجھے تو یہ سب سمجھ آ رہا ہے کیسے آرڈر ہو رہے ہیں چیف جسس کا استعمال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آر او کون ہوگا اس سے امیدوار کو کیا فرق پڑتا ہے چیف جسس نے کہا کہ آر او کسی مخالف امیدوار کا جو ہے وہ رشتہ دار ہو سکتا ہے اب اپنی مرضی کا آر او آخر چاہتے کیوں ہیں پہلا آر او کسی مناسب وجہ سے تبدیل ہوا ہے یا واقعی بیمار ہوا ہے جس کے بعد جو کوہاٹ میں آر او کی موطلیت کا پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے قلط انقرار دے دیا ہے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی اپیل کو منظور کر لیا ہے